اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ و طالبات آج آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث کے ساتھ آیا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرو اولادکم بالصلاح وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہ وہم ابناء عشر سنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے یہ والدین کے لئے ایک نصیحت ہے جو کہ عزیز طلابہ آپ میرے سامنے ہیں آپ اس بات کو سنیں والدین کو سنائیں آپ اس بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں کہ اگر والدین نے مجھے آج تک نہیں کہا اب ہمارے استاد ہمیں کہہ رہے ہیں اب ہمارے استاد ہمیں سنا رہے ہیں کہ کیا فرمان دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاح اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو وہم ابناء سبع سنین کہ جب وہ سات سال کے ہوں جب آپ کے بچے سات سال کے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں یعنی سات سال کی عمر میں آپ اپنے بچے کو اپنی سات نماز میں کھڑا کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کا بچہ وہی کرے گا آپ جیسے چل رہے ہیں آپ کا بچہ ویسے ہی چلے گا آپ جیسے بول رہے ہیں آپ کا بچہ ویسے ہی بولنا شروع کر دے گا آج کل ہمیں اکثر گھروں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم جب ہمارا بچہ تین سال کا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہم لیپ ٹاپ رکھتے ہیں اس کے سامنے ہم موبائل رکھتے ہیں اس کے سامنے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل خارج اسلام ہیں دین سے خارج نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں قرآن کا طریقہ نہیں یعنی گالی گلوش کرنا ہو اسی کے سامنے کریں گے کسی کو کچھ کہنا ہو اسی کے سامنے کہیں گے تو یہ برے اثرات ہمارے بچوں کے ازہان پر پڑتے ہیں ہمارے بچوں کے جو ازہان ہیں وہ پہلے سے ہی بالکل فاسد ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس جو بھی باتیں کرتے ہیں کسی سے لڑنا جگڑنا ہو کبھی کسی سے کوئی معاملہ ہو کبھی تو بچوں کے سامنے اور کبھی پیرنٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو میرا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بالکل مجھے فالو کر رہا ہے یہ بالکل مجھے دیکھ کر ہر قدم اٹھا رہا ہے جیسے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں ویسے ہی یہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے میں کھاتا ہوں ویسے یہ بھی کھاتا ہے اگر میں نے کوئی بھی ایکٹیوٹی کی یہ بھی اس میں شامل حال ہوتا ہے لہٰذا مجھے اس بچے کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بھی یعنی اس بچے کی ماں کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھر میں آپس میں جو ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپس میں کوئی مسئلہ ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں التجا کرتا ہوں کہ بچوں کے سامنے اس مسئلے کو حل نہ کریں بچوں کے سامنے اس مسئلے کو نہ لائیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ بچے کے سامنے کوئی بھی کام کریں تو یہ بچہ اس کو کیا کرتا ہے کیچ کر لیتا ہے یہ بچیا کوشش کر لیتا ہے جس طریقے سے پاپا نے کیا میرے بابا نے کیا جو نام بھی آپ کو آپ کا بیٹا دے رہا ہوگا جو میری ماما کر رہی ہے میری ماں کر رہی ہے میں بھی بالکل ایسا ہی کروں گا یا ایسا ہی کروں گی تو جب آپ مسلمان ہیں جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے آپ کے لئے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو سنتوں کے بارے میں تو کہا ہی گیا ہے کہ سنتیں آپ گھروں میں پڑا کریں تو جب آپ مسلح بچھائیں مسلح کے اپنے اس سات سال کے بچے کو بھی لیائیں اس کو کھڑا کریں گرچہ اس کی نماز غلط ہوں گرچہ وہ آپ کے دائیں بائیں گھومنے لگیں گرچہ وہ آپ کی سواری کریں آپ کے کندھے پہ چڑھیں چڑھنے دیں نماز میں خلل اندازی کرنے دیں لیکن اس کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے دیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تب ہی تو نماز سیکھے گا جب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تب ہی تو اس کو پہلے سے ہی نماز کا نور حاصل ہوگا تب ہی تو اس کو پہلے سے نماز کے ساتھ محبت الفت پیدا ہوگی وائے افسوس آج ہم نے بچے کو ٹی وی کے ساتھ لگا دیا ہے تو بڑا ہو کر پھر وہ باپ چاہتا ہے کہ ایک کلاس کے لیے جاتا ٹی وی کو چھوڑ دیتا مگر وہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچپن سے اس کو جو عادی بنا دیا گیا ہے کس کا ٹی وی کا لیپ ٹاپ کا موبائل کا پھر یہ باپ استاد کے پاس جاتا ہے کہ میرے بچے کو جو لت پڑ گئی ہیں ٹی وی کو نہیں چھوڑتا ہے لت پڑ گئی ہیں لیپ ٹاپ کو نہیں چھوڑتا ہے لت پڑ گئی ہیں کیا کہتے اس کو موبائل کو نہیں چھوڑتا ہے چیٹس وغیرہ کرتا رہتا ہے رات رات بر جاگا رہتا ہے تو اب اس کو اس وقت کون سمجھائے گا بھائی یہ تو آپ کی دین ہے شروعات تو آپ نے کی ہیں جب آپ کا بچہ چھوٹا تھا آپ کو تعلیم دی تھی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ اس کو مسلح پہ اپنے ساتھ کھڑا کریں ماں کو چاہیے کی بیٹی کو مسلح پہ اپنے ساتھ کھڑا کریں جب اس طریقے سے گھر میں ماحول ہوگا اس طریقے گھر کا ماحول ہوگا تو یاد رکھئے گا ایسا بچہ کبھی نافرمان ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا بچہ اپنے والدین کے سامنے نگاہیں اٹھا کر بات کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو پہلے سے ہی جو چاشنی ملی ہے جو روشنی ملی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ملی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُو اور ان کو مارو ان کو ٹوکو وَضْرِبُوہُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ پھر ان کو مارو پھر ان کو ٹوکو پیٹو جب یہ دس سال کے ہوں یعنی دس سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مارو ان کو ٹوکو ان کو روکو اگر ادائیں بائیں جائیں یعنی دس سال کی عمر میں اگر میرا بھائی میرا بیٹا میری بیٹی نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو مارنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آج میرا بھائی بیس سال کا ہوتا ہے میری بہن بیس سال کی ہوتی ہیں مگر تب بھی بابا کہتے ہیں ماں کہتی ہیں ابھی تو یہ بچی ہیں پڑھے گی خود نماز ابھی تو یہ بچہ ہیں آٹھ بچ گئے نو بچ گئے ابھی سویا ہے کیوں سویا ابھی تو بچہ ہے ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دنے محمد بن قاسم نے سترہ سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا میری ماں اور میرا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیس سال کا ہو گئے بائیس سال کا ہو گئے کہ ابھی بچہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ جب دس سال کے ہوں تو ان کا بستر بھی الگ کیجئے میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دس سال کے ہوں تو بستر بھی الگ کیجئے لڑکی ہوں اس کو الگ رکھئے لڑکا ہوں اس کو الگ رکھئے جب آپ نے تربیت صحیح کی ہوگی جب آپ نے طریقہ نہیں دکھایا ہوگا جب آپ نے وے عبداللائف وہ بتائی ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے تو آپ کبھی نہیں ڈھروگے آپ یہ نہیں کہوگے کہ اگر یہ دوسرے کمرے میں گیا تو یہ رات بر لیپ ٹاپ چلاتا رہے گا نہیں کیونکہ آپ نے تربیت صحیح کی ہے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آج سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں نماز کا ان کو عادی بنائیں نماز کی طرف راغب کریں خود گھر میں نمازوں کا احتمام کریں اور اپنے بچوں سے بھی معدبانہ احتمام کرتا ہوں کہ نمازوں کا احتمام کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامیں اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں وآخر الدعوان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ